in all aspects of human life اب اگر آپ چاہیں اگر آپ سے سوال یوں پوچھا جائے کہ differentiate between دین and مذہب in detail تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ درمیان میں ایک لائن ڈراؤ کریں ایک طرف لکھیں دین اور دوسری طرف لکھیں مذہب ایک پوائنٹ دین کا دیں ادھر ایک پوائنٹ مذہب کا ادھر ایک پوائنٹ دین کا ادھر ایک پوائنٹ مذہب کا چاہیں تو یوں کریں اور چاہیں تو دو ہیڈنگز کے ساتھ پہلے دین کو discuss کریں پھر مذہب کو discuss کریں جیسے میں نے بتایا دونوں طریقے valid ہیں تو سب سے پہلے جب آپ کسی چیز کو attempt کریں گے پیپر میں اس topic کو explain کریں گے what does it mean اگر آپ سے عقائد پوچھے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے عقیدہ کیا ہوتا ہے اگر worship پوچھی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے worships کیا ہوتی ہیں اس کے لغوی معنی کیا ہیں literal meanings کیا ہیں religion کے اندر اس کو کیسے explain کیا گیا ہے وہاں سے آپ start لیں گے اس کے بعد points میں headings میں with reference آپ اس کے point discuss کرتے جائیں کوئی outline بنانا compulsory نہیں ہوتا exam میں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو divide کریں headings میں points میں اب وہ highlight ہو جائیں گے آپ کی major points اس کو آپ discuss کرتے جائیں پھر آپ اس میں ضرور دیں kinds of religion kinds کون کون سی ہیں semitic اور non semitic اب آپ دیں گے mutual points common points among semitic religions ان کی list دے دیں پھر آپ دے دیں distinctions اسلام کے اندر کیا distinctions ہیں یہ سارے points ہم نے discuss کیے ہیں تو آپ کے پاس you have a lot of content 20 marks کے لحاظ سے لیکن آپ نے question کے format کو پہلے سمجھنا ہے ایسے نہیں کہ جیسے اب میں نے لکھا ہے آپ ایسے لکھنا جروع کر دیں سوال کس طرح سے پوچھا ہے اس کے accordingly outline بنائیں گے content یہی ہونا ہے اسی کے اندر رہ کر آپ کو question آئے گا لیکن اس کا format کیا ہے یہ تو you never know جب paper آپ کے سامنے آئے گا پھر آپ اس کو لکھیں گے ہر دفعہ ضروری نہیں ایک ہی format کا question ہو examiner پر depend کرتا ہے وہ آپ کی competency دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بچے کو is he or she capable of understanding the format of question یہ question کے format کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سو آپ سے اگر پوچھا گیا ہے دین اور مذہب کا difference highlight کریں اب آپ line ڈال کے دونوں کو discuss کرتے جائیں differentiate کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے comparative study ادھر سے ایک point اس کا دیا ادھر سے اس کا point دیا اگر general پوچھا گیا ہے what is deen and religion discuss in detail in the light of Quran and sunnah اب آپ اس طرح common general طریقے سے discuss کرتے جائیں length کوئی بیٹا measured length نہیں ہوتی اصل میں ہر topic کے اندر valid points ہوتے ہیں جتنے valid points اس topic کے ہیں وہ miss نہیں ہونے چاہیے وہ چاہے 3 pages پر یا 4 pages پر اب اگر 4 pages پر آپ نے مکمل لکھ لیا ہے کوئی چیز miss نہیں کی اس topic related تو sufficient ہے اور اگر آپ آپ نے 5 pages لیکن وقت نہیں ہے یہاں لیندھ میں یہ کرتی it's not quantity that matters it is quality that matters آپ نے جو لکھا ہے اس کی quality اس میں knowledge depth of knowledge references ہے اب یہ جتنا کریں گے فرض کریں تو اس میں ٹویل پوائنٹس ہیں ٹین پوائنٹس ہیں تو اس میں سے کچھ مس نہ کریں اور اس کو ہائیلائٹ کر کے یعنی ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ بلیک پوائنٹر کے ساتھ ہیڈنگ لکھیں پوائنٹر نوٹ مارکر بلیک پوائنٹر کے ساتھ ہیڈنگ لکھیں اور بلیک پوائنٹر ہی کے ساتھ ریفرنس رہے ہیں جب آپ بلیک پوائنٹر کے ساتھ ہیڈنگ اور ریفرنس لکھیں گے وہ خود بخود پرومیننٹ ہو جائے گا زیمینر کی نظر وہیں جا کر رکے گی اور وہی وہ تلاش کر رہا ہے اسی کو آپ کو سکور دے گا بہترین طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھی گریپ ہے تو آپ پہلے دو منٹ کی تین منٹ کے اندر آپ اپنی آؤٹلین بنا سکتے ہیں اور پھر آپ تھرٹی فائی منٹس میں اپنا قویسن مکمل کر لیں یہ نہ ہو کہ ایک قویسن پہ آپ اتنا ٹائم لگا لیں کہ باقی جو اگلے دو قویسنز ہیں پہلے دو قویسنز بہت اچھے کریں آپ بہت ٹائم لگایا لیکن باقی دو قویسنز کے لیے آپ کے پاس سفیشنٹ ٹائم نہ ہو یہ بہت امپورنٹ ہے لہذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آؤٹلین پہ آپ کا ٹائم دیادہ لگتا ہے تو آپ ڈائریکٹ قویسن سٹارٹ کر دیں اس کا انٹوڈکشن دیں اور انٹوڈکشن میں آپ اس ٹاپک کا نام لکھ کر اس کا انٹوڈکشن دیں قویسن نمبر فلان انٹوڈکشن آف ایکنومک سسٹم آف اسلام یہ لکھ کے اب آپ ایکانومی کو ڈیفائن کریں دنیا کے اندر کون کون سی ایکانومیز ہیں ان کا ذکر کریں لیونیل روبنز کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اسلام کی ایکانومی کیا ہے اب اس کو آپ ڈسکس کرتے جائیں پوائنٹ کے ساتھ and you can get score easily انشاءاللہ ٹھیک ہے سمجھ آئے آپ کو اکی انشاءاللہ کنکلویزن میں آپ نے دینا ہے کہ جو ٹاپک تھا جو قویسن تھا کہ آپ نے دیکھیں اس اپنی پوری ڈسکیشن سے hence we have concluded that اسلامی ایکنومک سسٹم ensures the circulation of wealth in society and alleviation of poverty سوال یہی تھا کہ اسلام کا معاشی نظام circulation of wealth کو ensure کرتا ہے اور poverty eradication میں اہم role play کرتا ہے آپ نے سارا ڈسکس کر لیا conclusion میں اب آپ یہی پوائنٹ دیں گے hence we have discussed through the light in the light of quran and surah that islamic economic system ensures the circulation of wealth in society it travels from higher concentration to lower concentration and and ultimately it leads to eradication of poverty from society or yeah conclusion 3 4 جملوں میں آپ اپنا conclusion دے دیں ٹھیک ہو گیا کوئی length نہیں میں نے بتایا ہے length کا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا valid points اور ان کی explanation miss نہیں ہونا چاہیے اس سے related reference miss نہیں ہونا چاہیے اب جب لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ابھی تو ہم نے دو ٹاپک پڑھے ہیں کچھ ٹاپک پڑھ دیں ہم پاس پیپرز سالو کریں گے دیکھ پاس پیپرز تو تب سالو کرتے ہیں جب ہم پورا پڑ چکے ہوں ابھی تو ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں ابھی تو ہم اپنی ابتدا میں سورہ غافر کہاں لکھا ہے سورہ مومن کا نام کہاں سے پڑھا ہے آپ نے سورہ غافر سورہ غافر قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا قرآن میں تو سورہ مومن لکھا ہوا ہے سو آپ سورہ مومن ہی لکھیں جی جو آپ کو اچھی لینگویج آتی ہو انگلیش اچھی آتی ہے انگلیش میں کریں اردو اچھی آتی ہے اردو میں کریں اس کا سپور سے کوئی تعلق نہیں ہے جی عثمان کا کیا قویشن ہے یار دیکھیں آنکہ پرسن اگر تو وہ ایشو ریجنل ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ پورا یونیورسل ایشو ہے جس کو سالو کرنا ضروری ہے تو پھر باقی سکولرز کی رائے لینی پڑے گی کیونکہ ایک آدمی کی رائے اور پچاس آدمی کی رائے میں کتنے ویو پوائنٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر دیسیجنل کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے سکولرز سب کی رائے لیتے ہیں جو میں نے آپ کو فورمز بتایتے جہاں پہ اشتہاد کیا جاتا ہے تو یہ پھر میٹنگ سکول کرتے ہیں اور سارے مسلم سکولرز اکٹھے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ دیسیجن کرتے ہیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے it is a team work it is a team work it is called collective اشتہاد اجتماعی اشتہاد ٹھیک ہے یہ person to person ایک سکولر بھی کر سکتا ہے لیکن issues پر depend کرتا ہے کہ اس کا level کتنا ہے اگر وہ یونیورسل level کا issue ہے تو سکولرز کو تاکہ کوئی غلط decision نہ ہونے بائے they take precautionary measures بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ غلط فیصلہ نہ ہو it is a sensitive issue ٹھیک ہوگی جی is it clear ماشاءاللہ نہیں اس سب کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سب کی ڈیٹیل آگے دیں گے آپ جو ہم نے ڈسکس کیا اس سب کی ڈیٹیل آپ نے بک سے پڑھنی ہے یہ sufficient ٹھڑا ہے یہ sufficient نہیں ہے یہ sufficient نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے اتنا یہ سارا اس کی ڈیٹیل اس کے references سارے ساتھ آپ لکھیں گے ڈیٹیل ریفرنسز اور ریوائز ریوائز جب ڈیٹیل سارا ڈیٹیل جائے گا یاد یاد کرنے سے پہلے چیز difficult ہوتی ہے یاد جاتی ہے تو پھر آسان ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سو ہمارا جو topic تھا جس کو ہم نے کل discuss کیا اس میں ہم نے کل اشتہاد پہ ختم کیا تھا اور اشتہاد میں میں نے آپ مجتحد مصیب اور مجتحد مختی کے دو بسائے تھے یاد ہے اب تھوڑا سا اور بھی دیکھ لی لی مجتحد مختی اور مجتحد مصیب میں نے بتایا تھے اب میں جو چیز بتانے لگا ہوں اس کو پلیز نوٹ ڈاؤن سم ادھر ٹرمز اس کو کہتے ہیں مجتحد فش شرعہ مجتحد فش شرعہ عرب ٹرم فقہ پڑھتے ہیں اس کو فقہ سو مجتحد فش شرعہ وہ لوگ جنہوں نے خود اصول بیان کیے ہوں دوز ہو آر فاؤنڈرز اینڈ دوز ہو ہیو ڈسکرائب دا گائیڈنگ پرنسیپلز فور انڈرسٹینڈنگ آس اسلام یہ انہیں اسلام کی انڈرسٹینڈنگ اور پیکٹس کیلئے آپ کو گائیڈ لائنز دی ہیں دی مجتحد آر نون ایز مجتحد فش شرعہ اس کی مثال امام ابو حنیفہ امام مالک امام جعفر سادق امام شافعی امام احمد بن حنبل they are the examples of مجتحد فش شرعہ جی آپ کو سمجھ آئیے میری بات کی there is an term مجتحد فش شرعہ کے بعد مجتحد فی المذہب مجتحد فل مذہب اب یہ جو فقہ ہے ایک خاص طریقے سے اسلام کو فیکٹرس کرنے کو فقہ کہتے ہیں اس کے لیے ایک term استعمال ہوتی ہے مذہب تو اس مذہب سے مراد دین نہیں ہوتا وہ ہم explain کر رہے ہیں دین اور مذہب کا فرق میں نے آپ explain کر دیا اب مذہب ایک different meanings میں استعمال ہونے کی بات آپ ہو جا رہا ہوں کہ جب ہم مجتحد فی المذہب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پانچ لوگ گزرے ہیں مجتحد ان کے اصولوں پر جو آدمی آگے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے تو اس کو کہا مجتحد فی مذہب کا اصل معنی یہ ہے یہ کسی نئی چیز کا بانی اور فاؤنڈر نہیں ہوتا آگے اصول انہوں نے دیئے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ایشوز کو سالو کرتا ہے مجتحد who solves the ایشوز through the guidelines given by these scholars who are known as مجتحد فی شرع جو ان کی guidelines کو فالو کرتے ہوئے ایشوز کو سالو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتحد فی مذہب اب اس کی جو مثالیں آپ کو بکس سے ملیں گی اس میں دو نام بہت مشہور ہیں امام ابو یوسف امام ابو یوسف اور امام محمد انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے مسائل کو حل کیا ہے اسی طرح سے امام ابن عبد البر امام ابن عبد البر انہوں نے امام مالک کے پرنسیپلز کو فالو کرتے ہوئے ایشیوز کو سال کیا ہے تو لہذا یہ مثالیں کس کی ہیں مجتحد فی مذہب and there is another term which is called مجتحد فی مصائل مجتحد فی مصائل they are the scholars who solve the modern arising issues which have not been solved already already and they follow the principles given by a particular scholar اس کی رائے کو سامنے رکھتے ہیں then they solve the issues they are known as مجتہد فی المسائل یعنی مسائل کو حل کرنے والا مجتہد یہ تین ٹرمز آپ کو لکھنی آنی چاہیے جب آپ سے اشتہاد پوچھا جا رہا ہو اور میں نے کل آپ کو وہ باتیں لکھوائی تھیں کہ what are the conditions preliminary conditions which the scholars have to fulfill for being a مجتہد مجتہد کون ہو سکتا ہے number one he should be a muslim number two he should have a thorough knowledge of quran and sunnah number three he should have firm grip on arabic literature and language he should know the meanings of quran and sunnah directly from the text of quran and sunnah not through translations he should know the knowledge of ناسخ and منصوخ کل یہ میں نے term بتائی تھی ناسخ and منصوخ he should have contemporary knowledge آج کے جو جدید علوم ہیں ان کو بھی جانتا ہو آپ کہیں گے اتنی ساری کوبیاں ایک آدمی میں کیسے ہوں گی so it is a team work ابھی ایک سوال پوچھاتا کسی بچے نے so it is a team work بہت سے سکولرز بیٹھیں گے کوئی کسی ایک شعبے کا ایکسپرٹ ہوگا کوئی دوسرے کا ایکسپرٹ ہوگا جو جس شعبے کا ایکسپرٹ ہوگا وہ اپنی رائے دے گا then they will reach at a conclusion it will be the solution of that particular issue اس طریقے سے اشتہاد کیا جاتا ہے اور یہ ایک طرح کی legislation ہے basically قانون سازی ہے یہ کسی چیز کے بارے میں اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک طریقہ کار تیع کرنا یہ ایک legislation ہے so یہ کمال سکولرز کرتے ہیں آپ کی مسجد کا امام اشتہاد نہیں کر سکتا میں اسلامیات پڑھانے والا teacher i am not in a position to conduct the process of اشتہاد it is highly specialized knowledge تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کل forums بتایا تھے ہن forums پہ اشتہاد کیا جاتا ہے میں نے مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کا ذکر کیا تھا جامیت الازہر ایجپٹ کا ذکر کیا تھا فقہ اکیڈمی انڈیا کا ذکر کیا تھا اور اپنی اسلامک ideological council کا ذکر کیا تھا لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا چونکہ یہ ادارہ ہمارا pretty sized ہے اس لیے اس پر وہ confidence نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا حالانکہ this is the best forum of course it is a constitutional institution یہ ایک آئینی ادارہ ہے جو 73 کے constitution نے باقیدہ اس کو protection دی ہے 56 کے constitution میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے 62 کے constitution میں بھی اس کا ذکر ہے اور 73 کو constitution تو اسی نام کے ساتھ اس ادارے کو پوری constitutional protection دیتا ہے تو یہ ایک اہم فورم ہے اشتہاد کنڈکٹ کرنے کے لیے اور یہ بہت امام زالی یہ کہے جو یہ ہے this is really the effort to search the religious commandment for an issue it is an effort of scholars to search religious commandment for a particular issue کسی پیش آنے والے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایسی علماء کی کوشش مشتہد کی کوشش جس سے اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے اس کو اشتہاد کہا جاتا ہے یہ کس نے کہا ہے امام غزالی نے اسی طرح سے ایک بہت بڑے سکولر گزرے ہیں ان کا نام ہے علامہ تفتہ زانی تفتہ زانی تفتہ زانی تی اے ایف تی اے زی اے این آئی اس کا مطلب انہ لکھا ہے تفتہ زانی تفتہ زانی تفتہی خوشش تفتہگی خوشش for an issue this is known as اشتہاد جب ایک شریح حکم معلوم کرنے کے لیے مجتہد شریح حکم معلوم کرنے کے لیے ایک مجتہد اپنی طاقت استعمال کرتا ہے اسے اشتہاد کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو یہ آپ کا اشتہاد تھا اس کو آپ کو اس طرح سے ڈسکس کرنا آنا چاہیے with references sources of shriah ہم نے مکمل کیے primary sources پہلے ڈسکس کیے پھر ہم نے secondary sources ڈسکس کیے اور آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بڑا آسان ٹاپک ہے وہ آپ کے لیے آپ اس کو پہلے سے اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اس لیول پہ ہم کس طرح سے اس کو ڈسکس کریں گے بھئی یہ آپ نے لکھ لیا ہے سارا بچو یہ بورٹ is it clear اوکے اوکے ڈسکس کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں بنیادی اقائد اسلام کے بنیادی اقائد کیا ہے معلوم ہے آپ کو سو اسلام کے بنیادی اقائد آپ کو معلوم ہیں کہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقیدہ کسے کہا جاتا ہے اقیدہ کسے کہا جاتا ہے اقیدہ this is an arabic word which is derived from the root اقد اقد سمجھتے ایک لفظ ہے این قاف دال اقد اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باندھنا گرہ لگانا یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا کیا لفظ ہے arabic root کیا ہے اقد it means not not سمجھتے کسی چیز کو گرہ لگانا باندھنا اس کا مطلب کیا ہے اقد کا معنی ہے گرہ لگانا باندھنا because these beliefs are so strongly associated one cannot leave them جیسے گرہ بندی ہوتی ہے نا اس کو کھولنا مشکل ہوتا ہے ایسے ہی کسی کے اپنے اقیدہ سے ہٹانا مشکل ہوتا ہے so that is why they are known as اقائد and the first and foremost belief is اقیدہ توہید belief in oneness of اللہ سبحانہ و تعالی belief in oneness unity of god اللہ کا ایک ماننا باندھنا the second belief is belief in prophethood اقیدہ رسالت the third belief is belief in the day of judgment اقیدہ آخرت باقی belief in angels belief in جنہ belief in جہنم belief in تقدیر all these are the secondary parts of these beliefs وہ اسی کا حصہ ہے but the major beliefs of islam they are توہید رسالت and آخرت so first of all we will discuss belief in توہید can you define توہید anyone توہید کسے کہتے ہیں ایک لائن میں اس کی definition بتا دیں توہید کی definition belief in oneness لکھا ہے سب لائن is no god but allah one god la ilah illallah جی اب سمجھ لیجئے please lend me your ears allah اللہ اللہ ایک ماننے کو توہید نہیں کہتے this is not توہید کہ اللہ ایک ہے یہ تو سارے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور وہ ایک ہے but توہید کی ڈیفنیشن کچھ اور ہے وہ جن کو آپ مشرقین مکہ کہتے ہیں you know this term مشرقین مکہ they used to say on حج لبائک اللہ ملبائک اے اللہ ہم حاضر ہیں لبائک لا شریک حلق تیرا کوئی شریک نہیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ وہ مشرق تھے what was the reason they used to say اللہ شریک تملک ہو وما ملک you have tiny partners you have small partners and shareholders and they are under your own control اللہ is one but there are some partners of اللہ سبحان و تعالی and they are under control of اللہ سبحان و تعالی تو اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے سمجھ رہے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہوا اللہ is one in his attributes and one in his being اللہ is one in his being اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اللہ is one in his attributes اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اس جیسی صفات کسی کی نہیں ہیں بزداد کو اسی طرح لکھیں گے اس کے لئے بہترین ریفرنس آپ کے پاس ہے اور وہ آپ سب سب آتا آتا ہے اللہ سامد یہ آپ کو آتی ہے نا آئے صورت ہاں جی بلکہ آپ کو یوں کہنا چاہیے سر یہی تو آتی ہے ہر نماز میں ہم یہی تو پڑھتے ہیں کیا خیال ہے اور صورتیں ہم کیوں پڑھیں لمبی ہیں ٹائم زیادہ لیتی ہیں جلدی سے نماز پتم ہو جائے گی ہر آیت ہر رکعت میں اور صورتیں بھی پڑھیں چاہیں گی نماز میں جو آپ کو آتی ہیں نا ان کو پڑھا کریں اور جو نہیں آتی ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں بینگ مسلم لیکن یہ تو کمال آتی ہے نا آپ کو بچپن میں ہمیں یاد کروائی گی this is the best reference for توحید بھی ذات سورہ اخلاف اللہ اپنی ذات میں اکیلہ ہے اس کا کوئی origin نہیں ہے he has no origin he has no end اس کے parents نہیں اس کی off springs نہیں والدین نہیں اولاد نہیں جسم سے پاک اس کی کوئی مثال نہیں اس جیسا کوئی نہیں nothing can be resembled with اللہ زبان اوہ تعالی یہ توحید بھی ذات ہے scholarly way میں ڈسکس کر رہے ہیں آپ then comes توحید بھی صفات اللہ is one in his attributes اللہ جیسی صفات کسی کی نہیں ہے اللہ is omnipresent ہر جگہ ہے میں لاہور میں ہوں تو اس وقت کراچی میں نہیں ہوں میں کراچی میں ہوں تو پھر ملتان میں نہیں ہوں اللہ is omnipresent اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کوئی اور نہیں اس طرح اللہ کا علم ہر چیز پر dominant ہے and for knowledge he needs nothing اس کا علم dependent نہیں ہے اللہ کا علم محیط ہے اس کے لیے بہترین ریفرنس آپ کو کر سکتے ہیں آیت القرصی آپ سب کو آتی ہے ما شاء اللہ یہ بھی یہ صفات ہیں اس کی زندہ ہے قیوم قائم ہے دوسروں کو قائم رکھتا ہے زندہ تو ہم بھی ہیں but our life has a certain origin and end our life is dependent upon so many factors we need oxygen we need food we need dress سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے پانی پیاس کے لیے پانی چاہیے بھوک کے لیے کھانا چاہیے اللہ ایسے زندہ نہیں ہے اللہ کی زندگی ایسی نہیں ہے جیسے ہماری زندگی ہے اسے کہتا ہے ہج جو دوسروں کو زندگی دے قیوم قائم ہے قائدات کو بنا دیا یونیورس کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہے آسمان کی جرت نہیں کہ گر جائے زمین کی جرت نہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ سکے اس لاتو کہتے ہیں قیوم لا تاخذہ سنا ولا نوم he never sleeps اونگتا نہیں ہے نیند کے آئے گی تھکتا نہیں ہے کائنات کو بنانے میں یونیورس کو منفیکشر کرنے میں اور پھر اس کو قائم رکھنے میں اور چلانے میں he has no difficulty he is not dependent upon his angels even یہ اللہ کی صفات ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہے دوسروں کو اولاد دیتا ہے and there is another form of توہید توہید علوہیت علوہیت اللہ is your الہ the best reference لا الہ اللہ no one can be a ship another عبادت صرف اسی کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی وہ اپنی علوہیت میں he has no partner شہر اپنی ہلڈر جو بھی ہے بس وہ ہے جو ہے توہید علوہیت اللہ اللہ your رب your sustainer your master your lord رب کہتے ہیں the one who knows your needs creates your needs and fulfills your needs he is called رب کتنے ہوں گے وہ صرف ایک no one else اس کے لئے بہترین ریفرنس آپ کو آتا ہے قرآن مجید کی پہلی پہلی آیت سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمين all the praise is for اللہ سبحان و تعالی who is sustainer of all the galaxies all the universe تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو پالنے والا ہے رب ہے تمام جہانوں کا all the galaxies جو آج ہم جانتے ہیں جو ابھی ہمارے علم میں in future آئیں گی وہاں جتنی بھی creation ہے اللہ کی ان سب کی نیٹ کو جاننے اور پیدا کرنے اور پورا کرنے والا ایک اللہ ہے اسے کہتے ہیں رب یہ اس طرح سے discuss کر لیں گے توحید کو مشکل تو نہیں is it difficult توحید تو بس توحید ہے لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ ان headings میں discuss کریں گے تو آپ کے لئے score لینا آسان ہو جائے گا نا اچھے concept کے ساتھ آپ discuss کر رہے ہیں اور یہ references جو آپ کو بتایا ہیں یہ سارے آپ پہلے سے آتے ہیں نا یہ آپ سارے آتے ہیں اور بہت سے references میں آپ لے فاؤں گا کیا ہوتا ہے اس belief سے ہوتا کیا ہے بہت ایک آدمی اس کو بلیف کرتا ہے رکھتا ہے بلیف دوسرا نہیں رکھتا اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا اچھا میں دو باتیں یہاں اور بھی آپ کو پوائنٹ بتا دوں ایک ہے اللہ کو ماننا یہ تو ہر آدمی مانتا ہے کسی نہ کسی شکل میں ایک ہے اللہ کو اس طرح سے ماننا جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ کو کیسے ماننا جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ کے ہاں وہی ایمان ایکسپٹیبل ہے which is as per advice of اللہ سبحان و تعالی ایک آدمی اپنی اقل کے مطابق اللہ کو مانتا ہے no it's not acceptable you have to surrender you have to show your submission before اللہ سبحان و تعالی unconditionally ایمان اس کا نام ہے ایمان logics کے ساتھ جاننے کا نام نہیں ہے ایمان جاننے کا نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے جی اس کے لئے نبیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایسے چاہتا ہے when you have belief in oneness of اللہ سبحان و تعالی unconditional belief in oneness of اللہ سبحان و تعالی now you will have whole and soul submission for اللہ سبحان و تعالی اب آپ کہیں کہ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے ہم لی سبمٹ ان کنڈیشنلی سبمٹ اب جب آپ نے ایسا کر دیا تو ایمپیکٹ کی گیا ہے you will not have fear of anyone else آپ کے دل میں مخلوق کا خوف ختم ہو جائے گا only fear of اللہ سبحان و تعالی i am accountable before allah subhan و تعالی human slavery ختم ہو گئی impact یہ ہے human slavery سے آپ آزاد ہو گئے i am slave of allah subhan و تعالی i have whole submission par allah subhan so خوف کہاں سے آئے گا ایک بات تو یہ ہو the second thing is you will never become disappointed in your life کیوں because you have a firm belief allah can do each and everything without anything allah سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کے بغیر اسے کچھ بھی نہیں چاہیے اب اگر ہمارا کوئی عزیز hospital میں ہو ICU میں ventilator میں doctors کہیں کہ اس کی کوئی امید نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت اس کو موت آ جائے اس وقت ہم کہتے ہیں یا اللہ تو تو کر سکتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تو تو کر سکتا ہے کیوں disappointment نہیں ہے doctors کہہ رہے ہیں کوئی امید نہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ تو تو کر سکتا ہے this is due to belief of oneness of اللہ سبح اللہ سے آپ کبھی disappointed نہیں ہو he can do بادل سے اللہ بارش برساتا ہے but اللہ is not dependent upon clouds for rain یہ تو ہمیں سمجھانے کے لئے یہ کروگے تو یہ ہوگا یہ کروگے تو یہ ہوگا but اللہ is not dependent upon these resources resources are dependent upon اللہ سبحان و تعالی for giving proper results یہ لینے سے تو بخار ختم نہیں ہوتا ہر دفع life saving drug استعمال کرنے سے تو آدمی کی زندگی نہیں بچتی اس کا مطلب ہے resources are dependent upon اللہ سبحان و تعالی for their desired results جی سمجھ جا رہی ہے یہ impact of توحید on individuals and society یہ آپ سے پوشے جائے گا and you are expected to discuss like this with references بھرا ہوا ہے قرآن مجید اس کے ساتھ بھرا ہوا ورشپ is meant for اللہ سبحان و تعالی only صرف اسی کی عبادت ہلپ is from اللہ سبحان و تعالی صرف مدد بھی وہی کرتا ہے no one else عزو بدر میں 313 ایمان والے تھے ہمارے نبی کے ساتھ پکے ایمان والے اور خود نبی موجود تھے تو کفار جیسے کامیابی انجلز دس و جس فر یا سیٹیس سیٹیس اینجلز کینٹ گیو وکٹری دی کینٹ سپورٹ یو مدد تو میں نے کی دی کامیابی تو میں نے دی انجلز کو بھی اللہ نے نگیٹ کر دیا بھیجا بھی اور ساتھ کہا دیکھو یہ نہ سمجھ نہ کہ ان کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے کامیابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ چیزیں آپ کو نفع دیں گی نقصان دیں گی کم جب اللہ کا حکم ہوگا پانی پیاس نہیں بجھاتا پیاس تو اللہ کے حکم سے بجھتی ہے آگ نہیں جلاتی جلانا تو اللہ کے حکم سے ہے آگ جلاتی ہوتی ایس 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 کام صرف جلانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنا اثر ظاہر کیوں نہیں کیا ابراہیم پر چالیس دن تو آگ میں رہے آگ کھنڈی ہوگی مطلب ہے چیزوں میں جو نفع یا نقصان دینے کی تاثیر اور ایفیکٹ ہے جب وہ کمانڈمنٹ ہوتا ہے تو آگ نقصان نہیں دے گی پانی ڈبوئے گا بٹ ویڈ کمانڈمنٹ نوٹ ایٹس ایف موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں پانی راستہ دے رہا ہے اور جب فیرون والے آئے تو اسی پانی نے ڈبو دیا ایک ہی پانی ہے اگر وہ اپنی مرضی سے ڈبو سکتا ہے اگر وہ اپنی مرضی سے ڈبو سکتا ہے دونوں کو ڈبو ہے نا نیچر تو یہ یہ why it is happening against the nature with موسیٰ and its followers جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے نا کنارے پر پانی کے لوگوں نے کہا موسیٰ اب تو ہم مارے گئے پیچھے فیرون اور آگے پانی اب کہا جائیں we have become a sandwich ہم تو ایک sandwich بن جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کلا not at all ہرگز نہیں ہرگز نہیں ان معی ربی my اللہ is with me میرا رب میرے ساتھ ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ کچھ conviction in oneness of اللہ سبحان و تعالی this is the belief in oneness of اللہ سبحان کچھ نہیں کر سکتا پانی کچھ نہیں کر سکتا فیرون کیوں اس لئے میرا اللہ میرے ساتھ ہے the strongest belief of the prophets in oneness of اللہ سبحان و اللہ and they transferred اب یہ reference note کریں جو میں نے آپ کو ابھی جتنی discussion کی ہے اس کے reference note کریں please note down the references are fully قرآن جو آپ نے توحید میں لکھنے ہے جی سورے مومنون verse number 23 سورے مومنون verse number 23 سورے آراف سورے آراف verse number 65 سورے آراف verse number 65 then سورے نحل سورے نحل کی verse number 36 سورے انبیاء سورے انبیاء verse number 25 25 یہ سارا توحید الوحیت جو ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں یہ سارے references آئیں گے اور اور بھی ہیں آپ اس کو سب میں لکھیں گے میں ابھی بتانے لگوں اور سورے انبیاء verse number 25 سورے انعام verse number 17 then سورے فاتر F A T I R سورے فاتر verse number 15 15 سورے ابراہیم verse number 10 سورے ابراہیم verse number 10 سورے زخرف Z U K H R A F زخرف verse number 87 87 سورے لقمان verse number 32 32 سورے An Kaboot سورے An Kaboot verse number 65 65 سورے Araf سورے Araf verse number 191 191 سورے Haj verse number 73 سورے Haj verse number 73 3 سورے Nahal verse number 17 سورے Nahal verse number 17 جی لکھ لیا چھ جی میں نے کیا بتایا توحید سے کیا ہوتا ہے disappointment ختم ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اللہ سے محبت اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے انسان human slavery سے نکل جاتا ہے اور کس کی slavery میں آ جاتا ہے ایک اللہ کی self respect پیدا ہوگی اس میں کہ میں اللہ کا غلام ہوں کسی اور کا غلام نہیں ہوں گا confidence اس کا یقین اور اعتماد اور توقل اللہ پہ بڑھ جائے گا سیمیٹک ریلیجن سب کے اندر توحید تھی یاد ہے آپ کو یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا you know ہم نے کہا تھا تمام سیمیٹک ریلیجن میں کومن پوائنٹ کیا تھا ایک توحید تو تمام سیمیٹک ریلیجن میں یہ تصور موجود ہے افسوس کہ کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا بلیف گھسایا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا جیوز کے اندر بھی یہ بلیف گھسا انہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا یا جب آپ نے اس کے ریفرنسز لکھ لیے ہیں نا قرآن مجید کے اتنے زیادہ اب اگر آپ توحید میں سے یہ سارے اللہ کے رسول نہیں تو بتائے ہمیں قرآن ہمیں کس نے دیا اللہ کے رسول نے سو اتنے ریفرنسز اگر آپ نے دے دیئے تو پھر سفیشنٹ ہے لیکن پھر بھی توحید اس کے لیے حدیث میں سے ایک حدیث سپورٹ کر لیں اس کا نام ہے حدیث جبرائیل حدیث جبرائیل کہ اللہ کے رسول سے جبرائیل نے آ کر جو سوال پوچھے تھے انسانی شکل میں تو اس میں پہلی چیز جو اس نے پوچھی تھی اس نے پوچھا تھا کہ بتائیے اسلام کیا ہے اخبر لی ان الاسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہدہ ان تشہدہ اللہ الہ اللہ آگے یہ ساری ڈیٹیل ہے اس کی یہ حدیث آپ کوٹ کر سکتے ہیں سو کیا کہتے ہیں حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا اسی طرح سے ہی ہے اس کا معنی یہی ہے قرآن کس کے تھرو ملا ہے ہمیں اللہ کے رسول کے تھرو تو ہم اللہ کے رسول پر ہی تو اعتماد کر کے قرآن کا ریفنس دے رہے ہیں آپ بات نہیں فالو کر رہے ہیں جب آپ قرآن اور سنہ کہتے ہیں تو یہ دونوں نصوص ہیں نا اب لفظ آپ کو یاد آ رہا ہے نصوص سو جب آپ قرآن میں سے سفیشنٹ ریفرنس دے چکے اگر اس سے آپ کو ایکسپلینیشن نہیں مل رہی تو پھر آپ کس سے کنسلٹ کرتے ہیں حدیث سے سیکنڈ سورس چنانچہ ایک حدیث میں نے آپ کو کیا کوٹ کی حدیث جبرائیل جی دوسرا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا لَا تُشْرِقُ بِاللَّهِ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِن قُتِلْتَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا حدیث نبوی کہ don't make any partner of اللہ سبحانہ وتعالی any shareholder of اللہ سبحانہ وتعالی even if you are murdered چاہے تمہیں قتل کیوں نہ کر دیا جائے اللہ کی توحید میں گڑھڑ نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ چند ریفتنسز میں نے آپ کو نوٹ کروائے سورہ اخلاص سورہ بقرہ کی آیت القرصی اور پہلا کلیمہ اور باقی یہ جو میں نے آپ کو ریفرنسز نوٹ کروائے ہیں ان سب کو آپ کوٹ کریں گے توحید کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ belief رسولوں نے جی سو وی کیم تو نوو وی ہی انٹروڈکشن آف توحید تھرہ پروفیٹس اور پروفیٹس آر ریپریزنٹیو اللہ سبھان و تعالی آپ سنتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں آئے ان میں سے تین سو تیرہ رسول تھے تھری تھرٹین ور رسول نبی کسے کہتے ہیں میں نے بتایا آئیے آپ نبی سے مراد جو آپ کو خبر دینے والا ہے نابعہ کہتے ہیں خبر دینے کو نبی the one who informs you through وحی through revelation of God he is called نبی if he has come with a certain book or booklet he is known as رسول اللہ کے تمام سچے نبیوں پر بلیف رکھنا ضروری ہے one should have unconditional belief in all the prophets of اللہ سبحان و تعالی from Adam to محمد صلی اللہ علیہ سلم اس belief کو کہتے ہیں belief in prophethood سب نبیوں پر ایمان اب جب آخری نبی پر ایمان ہے تو اس پر دو طرح سے ہے تو عقیدہ رسالت میں ایک چیز شامل ہے that is known as ختم نبوت belief in finality of prophethood finality of prophethood of محمد صلی اللہ علیہ اس پر الیدہ سے question پوچھا گیا ہے دو دفعہ آ چکا ایک زہن جب ختم نبوت پہ پوچھا جائے تو پھر صرف ختم نبوت کو ڈسکس کریں گے اور پہلے میں نے کیا کہا belief in prophethood all the prophets of God true prophets of God from Adam to محمد صلی اللہ علیہ سلم one should have unconditional belief in all the prophets مسلمان صرف محمد صلی اللہ علیہ سلم کو ہی نہیں مانتے ان سے پہلے تمام نبیوں پر unconditional belief رکھتے ہیں if someone denies any of the true prophets of God he will exit اسلام اللہ کے کسی ایک سچے نبی کا انکار کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے کسی طرح سے یہ بھی دیل میں رہے if someone acknowledges a person as prophet of God while he is not prophet of God he will also exhibit اسلام محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بعد کسی پیدا ہونے والے شخص کو نبی مان لینا یہ this is against the belief of finality of prophet محمد صلی اللہ علیہ 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 سورہ احضاب verse number 40 the famous verse of the holy quran مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِم مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنَ عَلِيمًا سورہ احضاب verse number 40 محمد صلی اللہ علیہ وَسَلْم is not the father of you men but he is messenger of اللہ سبحان و تعالی and seal of the prophets and اللہ knows each and everything اللہ نے کہا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے محمد صلی اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے یعنی اللہ جانتا ہے کہ اب اس نے کوئی اور رسول نبی اگر میں نے کوئی اور نبی بھیجنا ہوتا تو میں اس کو قرآن میں منشن کر دیتا آخری کتاب آ چکی ہے اگر اس میں میں نے منشن نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا سورہ جو محمد کے بعد آئیں ان پر بھی مان لاؤ but اللہ has not mentioned this means in the final book in the ultimate teachings اللہ سبحان وطالہ has clearly mentioned the finality of prophethood of محمد صلی اللہ اللہ علیہ صلی اللہ and the prophet himself gave example he said if a person constructs a beautiful palace but he leaves a place a vacant place for a single stone and brick the people will come and visit the palace they will appreciate the beauty of palace but they will say if the last stone is put over here the palace will become complete and perfect the prophet said i am the last brick of palace of prophethood میں نبوت کے محل کی آخری ہوں میرے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا now there is no need of any new prophet آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا الا لا نبی یبادی خوب سن لو there is no prophet after محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا انا آخر ال انبیاء میں ہوں آخر 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 آمم اور آپ آخر آخر آمم میں آخر نبی ہوں اور تم آخر آممت ہو انا محمد انا محمد انا احمد انا احمد انا آقم آمم آقم 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 آخر آقم وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آقم آخر میں آنے والا پیچھے آنے والا so all these are the references of قرآن and سنة for finality of prophethood you know and in قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ has said سورہ المائدہ ورس نمبر 3 اليوم اکملتو لکم دینکم I have completed your deen for you نبی آتا ہی deen پہنچانے کے لئے جب اللہ نے کہہ دیا deen مکمل کر دیا ہے then why اللہ سبحانہ و تعالیٰ will send a new prophet you got me point نبی کیوں آتا ہے ایک نبی کے بعد why a prophet comes after a prophet ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا ہے do you know کیوں آتا ہے number one number one if the previous prophethood was for a certain region اگر وہ نبی ایک خاص علاقے کے لئے ہوتا تو اللہ used to send another prophet in other regions دوسرے علاقوں میں اور نبی آجاتے تھے لیکن سوال یہ ہے is prophethood of muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for arab region only کیا muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف arab کے علاقے کے لئے تھی no it is for all the universe so the prophet of muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is not regional it is universal then why اللہ سبحانہ وتعالی will send another prophet common sense کی بات ہے number two if the previous prophethood the teachings of that typical prophet were changed اگر ایک نبی ایک علاقے میں آیا اس کی جو تعلیمات اور teaching سین لوگوں نے ان کو اندر iterations کرتی اللہ سبحانہ وتعالی used to send another prophet for rectification اللہ اسلاح کے لئے ایک اور نبی بھیج is there any chance of iteration in the teachings of quran کیا quran کی تعلیمات بدلی جا سکتی no because اللہ has taken the responsibility we discussed yesterday surah hijr verse number nine surah hijr verse number nine ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہم اس کی حفاظ کرنے والے then why اللہ سبحانہ will send a new prophet اگر پہلی شریع it cannot cater the need of coming times اگر پہلے احکامات ایک خاص time period کے لئے تھے آنے والے time period کو وہ cater نہیں کر سکتے تھے then اللہ سبحانہ تعالی used to send another prophet but there is perfection in the teachings of islam you know and there is a dynamic tool in the form of ishtahad then what is the need of sending a new prophet اب to جو بھی issue آئے گا اس کو کیسے solve کیا جائے گا جہاں نصوص موجود نہیں ہوں گی تو کون سا tool استعمال کریں گے ہم اس issue کو solve کرنے کے لئے اسلام نے کون سا tool دیا ہے اجتہاد so it will cater the needs of all the times in future so اس لئے کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے باقی رہا عیسیٰ کا آنا jesus will come back but he will not be born he will not be born he is still alive in the sky you know it is a miracle he was neither crucified nor killed but he was lifted to the sky according to the teachings of quran so he will be sent back in the last moment near the day of judgment اللہ کی رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ will descend down ینزل عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے پیدا نہیں ہوں گے پیدا ہو چکے وہ ان پر فزیکل death آئی ہی نہیں ابھی جیسے ان کی پیدایش it was a miracle without father so his life is also a miracle in the same way so he will come back and he will act as a caliph of prophet صلی اللہ علیہ وسلم and he will follow the teachings of quran not the bible he will preach la ilah illallah muhammad rasul he will not preach la ilah illallah isa rule la so geezes کے آنے سے finality of prophethood disturbed نہیں ہوگی but if someone is born after muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and then he claims to be prophet of god he will be a liar person جن لوگوں نے یہ دعوے کیے تھے میں نے آپ کو نام پہلے بھی بتایا تھے ان میں مسلمہ قذاب پہلا شخص ہے he falsely claimed to be prophet of god then اسود انسی اسود انسی ان other person تولیہ ان other person سجیا they falsely claimed to be prophet of god after muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and a war was launched by حضرت ابو بکر صدیق in his time period of caliphate against these people its name is war of یمام battle of یمام بھئی یہ ان کو بھیجیں بچے ان کو picture بھیج دیں board کی ٹھیک ہے جلدی بھیجیں یہ والی سیڈ نظر نہیں آ رہی جی سو اس کے references نوٹ کریں بیٹا یہ آپ کو picture بھیج رہیں رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کے جو references ہیں یہ نوٹ کر لیں پلیز سورہ نحل ورس نمبر 36 سورہ نحل ورس نمبر 36 پہلے رسالت کے اور پھر ختم نبوت کے سارے references آپ کو باری باری discuss کرنے آئے سورہ شعرہ ورس نمبر 109 سورہ شوارہ شائر کی جمہ شوارہ ورس نمبر 109 110 126 144 and 162 سورہ شوارہ 109 110 126 144 and 162 سورہ زخرف سورہ شوارہ کی دو آیات اور بھی لکھ لیں سورہ شوارہ کی 178 and 179 178 and 179 سورہ زخرف ورس نمبر 63 سورہ زخرف ورس نمبر 63 then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ جو آیات ہیں سورہ احضاب ورس نمبر 40 سورہ احضاب ورس نمبر 40 سورہ المائدہ ورس نمبر 3 سورہ آل امران 164 سورہ نساء ورس نمبر 59 59 61 61 65 65 سورہ نساء اب لکھ رہے ہیں 59 61 65 164 164 سورہ آل امران ورس نمبر 133 G G سورہ ہاشر ورس نمبر 7 سورہ ہاشر ورس نمبر 7 سورہ ہاشر ورس نمبر 7 سورہ سورہ سبا سین بے الیف س A B A سورہ سبا ورس نمبر 28 28 etc why this belief is important to know یاد رکھیے the prophet is a role model for humanity انسانوں کے لئے prophet ہمیشہ role model ہوتے ہیں اللہ used to send his prophet for practical implementation of his commandments so that the people should not have any objection کہ فلان commandment کو ماننا ممکن نہیں ہے how can we practice this commandment so اللہ sent his messengers and they practically demonstrated the commandments so that no one may have any objection کہ اللہ کے اس حکم کو کیسے practice کریں it is not humanly possible so all the prophets were human beings they were from Adam حد آدم کی اولاد میں پیدا ہوئے تمام نبی انسانوں میں سے تھے البتہ ordinary human beings نہیں ہوتے نبی پر وحی آتی ہے عام انسان پر وحی نہیں آتی لہذا there is a large difference there is no comparison with a common person and a prophet but in spite of all the characteristics prophet is human being اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر میں فرشتوں کے اندر نبی بھیجتا تو فرشتہ بھیجتا لیکن چونکہ میں انسانوں میں نبی بھیج رہا ہوں تو میں انسانوں میں سے بھیج رہا ہوں پروفٹ کیا ہوتے ہیں انسانوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ احضاب کی ورس نمبر ٹوئنٹی ون لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا there is best example for you people in the life of پروفٹ صلی اللہ اللہ علیہ سلم سو نبی نمونہ ہوتے ہیں وہ آکر لوگوں کو عمل کر دکھاتے ہیں اور ان کی سیرت they are the wisest people of their time اور وہ لوگوں کو عمل کر دکھاتے ہیں so یہ آپ نے سارے references لکھے then comes there is a belief which is very important in human life and most of the people they denied this belief the prophets gave them the belief of آخرت life hereafter اس کے لئے بہت سے لفظ قرآن میں آیا ہے آخرت کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے الساعة یہ سب نام آخرت کے ہیں الساعة القاریہ یوم الدین یوم الحشر یوم یوم الباس یوم التغابن یہ سب نام کس کے ہیں آخرت کے یوم القیام یوم آخرہ ایٹس 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 سو کب ہوگی آخرت نو ون نو وہ جو سوال پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا بتائی اسلام کیا ہے اسلام یہ ہے پھر اس نے پوچھا تھا یوم سا کب آئے گی آخرت آپ نے پوچھا مل مسعول انہا بے آلم من السائل او person you are asking me about the day of judgment as you don't know i don't know یسے تو نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی میں بھی نہیں جانتا البتہ اس کی علامات اللہ کے نوی نے بیان کی the people used to say to the prophets when we will die and we will become part of soil our particles will become part of soil body particles will we people be rejuvenated and revived again how is it possible ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب کہ ہم مر کر مٹی میں مل چکے ہوں گے یہ کیسے ہوگا وہ کہتے تھے ہی ہاتھ ہی ہاتھ یہ نہیں ہوگا سورہ مومنون ورس نمبر 82 سورہ مومنون ورس نمبر 82 جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھیں گے کیسی عجیب بات ہے ایک جملہ ہے قرآن مجید میں بار بار ان کا جو اتراز ہوتا تھا they used to say ہی ہاتھ ہی ہاتھ it shall not happen it shall not happen یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ ان کو حالان کہ آپ دیکھیں اقل کے طور پر دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک آدمی اچھی لائک گزار رہا ہے خوبصورت زندگی corruption نہیں کرتا لیکن بچارہ hand to mouth رہتا ہے اور اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے honest officer آدمی کی ذہن میں سوال آتا ہے where is god and where is his justice why this person is not being rewarded on contrary a person who is corrupt dishonest he is living with pomp and show اور اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے again there is a question where is his justice why this corrupt person is not being punished تو جواب آتا ہے ذہن میں خود ہی god is quite just اللہ تو عدل کرنے والی جاتا ہے اس کا مطلب ہے there should be some place where he will make justice and give full reward to a pious person and full punishment to a corrupt person that place is known as آخرت سورہ ملک میں اللہ نے کہا خلق الموت والحیات پہلے کیا کہا خلق الموت کس کو پیدا کیا موت کو والحیات اور زندگی کو حالانکہ زندگی پہلے ہے موت تو بعد میں اللہ نے پہلے کہا موت پھر کہا زندگی اس کا مطلب موت کے بعد پھر کیا ہے زندگی ہے موت کے ملک میں اللہ نے اس کو بتایا ہے بھئی تو آپ کو آیت آتی ہے سورہ ملک تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر خلق الموت والحیات سورہ ملک ورس نمبر 2 سورہ حج ورس نمبر 1 سورہ حج ورس نمبر 1 سورہ مرس سلات مرس سلات م u r s a l a t مرس سلات ورس نمبر 38 38 سورہ نسا ورس نمبر 87 سورہ نسا ورس نمبر 87 سورہ نمل سورہ نمل ورس نمبر 4 and 5 4 and 5 سورہ القاریہ پوری سورت القاریہ تو القاریہ پوری سورت ہی قیامت کے بارے میں ہے سورہ القاریہ سورہ المعون عرائت اللذی یکذب بالدین اس سورت کا نام ہے سورہ معون یہ آپ کو آتی ہے ورس نمبر 1 سورہ بقرہ ورس نمبر 4 سورہ بقرہ ورس نمبر 4 then سورہ مومنون ورس نمبر 83 سورہ مومنون ورس نمبر 83 سورہ مومنون ورس نمبر 105 105 106 107 108 108 تک ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے اس بلیف کا نمبر سورہ 107 109 109 1010 109 109 آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آپ اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنا پسند کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ultimate نہیں ہے یہ تو ایک راستہ ہے سو یہ عقیدہ آپ کو right track پہ رکھتا ہے accountability کا احساس دلاتا ہے کہ I am answerable somewhere somewhere else ایک جگہ ہے جہاں مجھے جواب دعی کرنی ہے میری جواب دعی ہونی ہے سو مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو prepare کرنا ہے self accountability کا احساس پیدا ہوتا ہے this belief creates the sense of self accountability in you people it makes the bond of hereafter stronger it makes the bond of materialistic life weaker یہ تو army of temporary ہے اصل تو وہ ہے so this belief is very important and this was propagated by reached by all the prophets of God کہ دنیا ایک transit phase ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے Allah has given you a certain time period for 60 years 70 years 90 years 100 years after all you have to leave so اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت یوم الساہ یوم القاریہ یوم القیامہ یوم الحشن یوم البعث یوم التغابن اس کو قرآن نے discuss کیا ہے this belief is very important اس کے اوپر پورا question الہدہ بھی آسکتا ہے اور general question بھی پوچھایا آسکتا ہے what are the fundamental beliefs of Islam discuss beliefs in توحید in detail سوال یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے مرضی سوال پوچھیں you should have sufficient content with references and you may discuss easily آسان ہے یہ تو آپ کو آتا ہے بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس کے impact کو highlight کرنا آپ کو آنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے points کے ساتھ headings کے ساتھ اور references کے ساتھ thank you very much انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم next topic discuss کریں گے اس کو جاکا reading بھیجئے بہت آسان topics ہیں یہ آج کا topic بہت آسان ہے اس کو آپ پڑھئے لیکن اس level کے ساتھ لکھنا آنا چاہیے اس level کا knowledge آپ سے expect کیا جاتا ہے scholarly way میں discuss کرنا آپ کو آنا چاہیے not in ordinary way in scholarly way you have to discuss you have to reproduce your knowledge in your exam thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ god bless you all موسیقی 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 موسیقا 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 ہماری مجھے گئے ہماری مجھے گئے